بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد پاک ویس ٹی وی میں محمد منشاہ اکبر پھر آپ کی خدمت میں آزر آج کا پروگرام بڑا مقصر ایک ہی خبر تھوڑا سا تبصرہ اور ایک چھوٹی سی وضہ اور خبر یہ ہے کہ امریکی سینٹ نے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا اسلحہ بیچنے کا پروگرام ہے سعودیہ کو یو اے ای کو اور جارڈن کو اس کے خلاف ایک قراداد منظور کی ہے جس کو جو سپیر ہیڈ ہے جس کو لیڈ کیا ہے خود ریپبلکن پارٹی کے سینٹرز نے یعنی ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے سینٹرز اور وہ فورٹی فائیو کے مقابلے میں ففٹی تھری سے ووڈ سے سینٹ میں پاس ہوئی ہے اور ڈیموکریٹس کی پہلے ہی ہاؤس آف ریپریزنٹیوز یعنی لور جس کو ہاؤس آف ریپریزنٹیوز یا ایوان نومائندگان یا لور ہاؤس کہتے ہیں وہاں پر ویسے ہی ٹرمپ کے مخالفین کی ایکسریت ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بزائر ایڈمنسٹریشن کو بڑا دھچکا ہے اور وہ جو اصلہ ہے وہ بہت بڑی کھیب ہے کہ to the tunes of like maybe 40-50 billion dollars اس پر بہت ساری پہلے negotiations اور انٹریکشن دونوں یا ایک سے زیادہ مالک کے در میں ہو چکا ہے Trump administration is bent upon taking this to the logical end وہ چاہتی ہے کہ ہم بیچیں زہر ہے بیچنے کے کئی incentives ہیں سب سے پہلے incentives تو tens of billions of dollars ملے گے جو امریکیوں کے لیے زہر ہے اہم بات ہے کسی بھی ملک کے لیے اہم بات ہے دوسرا کہ وہاں پر Middle East میں یا Islamic world میں سوٹو سے یوسٹ ریجن میں جو ان کے سب سے عام policy کے جو ستون ہیں وہ ظاہر سعودی عربیہ UAE ہے اور ان کے allies یا ان کے اشیاء بردار ہیں تو یہ اسلاح بیچنا پیسے کمانا اپنے allies کو support کرنا اور اپنے دشمنوں کو ظاہر سنب کرنا multi-faceted اس میں interests ہیں لیکن یہ بظہر وہ جو جھٹکا ہے حقیقی جھٹکا نہیں ہوگا اس لیے کہ Trump administration اس کو veto کر دے گی اور veto کو overcome کرنا کے لیے جو مخالفین ہیں ان کے پاس سینٹ میں اکثریت نہیں ہے مشکلات ہوں گی political gimmicks ہوں گی لیکن ultimately Trump administration would carry the day وہ اسلاح بیچے گی ڈالر کمائے گی اپنے stooges کو prop up کرے گی اور اپنے مخالفین کو تنگ کرے گی تو اس میں عام کام گھٹلیوں کے دام لیکن سینٹ یا جو بھی مخالفین ہیں سودے کے ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ یمن میں انسانیہ کو اخلاف وردی ہے اور وہاں پر یہ اسلاح استعمال ہوگا اب جو ستی طور پر دیکھیں تو بڑی بات ہے کہ اتنے انسانیت کے دیکھیں علم بردار ہیں اور انہیں بڑا درد و غم ہیں لیکن there is a method in the madness اس ساری exercise کا ایک اور بھی فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ خریدنے والوں سے دام بہت بڑھ جائیں گے کہ دیکھیں اتنی ساری مخالفتیں ہیں اتنی ساری opposition ہے اور پھر بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں اور ساتھ ہی چیز کو ایچیو کرنے کے لیے وہاں پر مختلف حوالوں سے جو کشیدگی ہے وہ بھی انہی ایکٹرز کا بہت زیادہ ہی سیلز مثلا جو خلیج امان میں ٹنکرز پر حملے ہوئے کس نے کرایا nobody knows ایرانیوں پر الزام ہے وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کرایا اور جب یہ سے استحال ہو تو جو جنات بن القرآنی طور پر یا خوفیہ طاقتیں ایٹ ورگ ہوتی ہیں وہ عام طور پر طاقت ملکوں کے مفاد کے لیے یہ ہوتی ہیں اور عموماً انہی کی انیشیئٹرز اور انیشیئٹرز پر وہ کام کرتی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سٹیج سیٹ کیا گیا کہ عربوں کی دولت بھی آئے گی دشمن کا خلاف معاملہ بھی ہوگا تو بس فیدی فیدی ہیں اور سلام ہے ان لوگوں کو جو ان کے آج میں کھیلتے ہیں کتنا خوش ڈلی سے اس علاقے کے عوام کو مارتے بھی ہیں اور ڈالر یا پیٹرو ڈالرز یا سیالس ہونے جسے کہتے ہیں کہ فلویڈ گولڈ یا بلیک گولڈ وہ بھی انٹینڈڈ ڈیسری نیشن تک پہنچتا ہے تو بھارت جب تک یہ سٹوجز ہیں جب تک مخالفین ہیں یہ سلسلے چلتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک زمنی طور پر کیونکہ میڈل اسٹ کے ذکر ہے اس کو اب آپ دوسری خبر سمجھ لیں کہ جو سلمان ہے محمد بن سلمان جو ایم بی ایس اس پر بھی شکنجہ کا ساتھ جا رہا ہے کہ اقوام متعدہ کی یہ فائنڈنگز ہیں کہ وہ اس میں ملوث ہے وہ خاشف جی وہ کیا اس کا نام تھا وہ صحفی جو ترکی میں سعودی امبیسی میں مارا گیا تھا ادنان خاشف جی تو ایک تو ادھر سے کریو ٹائٹ کی ہے ایک علاقہی ٹینشن پیدا کی ہے اور ارٹی میٹلی ان کو ڈرائیں گے کہ دیکھیں تم تو مارے جاؤ گے بین ارگوامی پریشر ہے انٹرنیشنل انسٹویشنز ہیں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں انٹرنیشنل پورٹ میں کریمینل پورٹ میں جو بھی ٹرائی ان کو کیا جائے اور ارٹی میٹلی یہ چیزیں سیمرنگ رہتی ہیں لو برنر پر رہتی ہیں جب طاقتور ملکوں کو ضرورت ہوتی ہے تو انٹرنیشنل پورٹ میں لے کر بھی جائیں تو یہ تو ہوگی میڈل آرے میڈلیز کی صورتیات اور ہمارے سردی بھائیوں کے والے سے اور دوسری طرف لوکلی وہ کیونکہ گلیس نارسٹ گلیس نارسٹ اور پریس ٹرائی کا یعنی اوپننگ آف دی سوسائیٹی بزار اس پر کام کر دوسر لفظوں میں ان سے جو اس روایتی اسلام پسند جو ان کے پراپ اپ ہیں وہ بھی ان سے تھوڑا اسٹرینج ہو رہے ہیں تو یعنی انٹرنل کنفلیکٹ بھی ہے بیرونی کنفلیکٹ بھی ہے اور جو قیادت ہے وہ ان تمام چیلنجز کو قبول کرنا یا اس کے اٹ پار نہیں وہ کچھ سٹیٹس میں لائک نہیں بہر یہ سلسلے چلتے ہیں دیکھیں کیا بنتا ہے تو اب آپ کی خدمت میں آج کی وقت اپنے ہاتھوں سے کانٹوں کی آبیاری کی سمجھ بیٹھے کہ ہم نے بڑی ایاری کی چشم محبوب کو کاجل سے سجا کے چشم محبوب کو کاجل سے سجا کے ہم نے خدنگ نظر کی خود ہی آبیاری کی کہ اپنے آتھوں سے کانٹوں کی آبیاری کی سمجھ بیٹھے کہ ہم نے بڑی ایاری کی چشم محبوب کاجل زم ہی کر دیا خود کو تصویر غم میں زم ہی کر دیا ایسے ہم غم گسار نے غم گساری کی خود کو تصویر غم میں زم ہی کر دیا خود ایسے ہم غم گس گس بہک گئے تھے دشمن کی بات آ کر وہ بہک گئے تھے دشمن کی باتوں میں آ کر پھر بھی ہم ہیں کہ ان سے وفاداری کی وہ محبوب کو کاجل سے سجا کے ہم نے خدنگ نظر کی خود ہی آبداری کی ہمیں بھی سوضہ تھا کہ شکار ہو جائیں ورنہ محالت اتنی کب تھی شکاری کی خود کو تصویر غم نے زم ہی کر دیا ایسے ہم غم گسار نے غم گسار کی وہ بہک گئے تھے دشموں کی دباتوں میں آ کر پھر بھی ہم ہیں کہ ان سے وفاداری جی تو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے جسٹ ری مانڈر کہ سبسکرائب فرمایا ہماری چینل کو اور دوستوں کو ریکمینٹ کریں خدا حافظ پاکستان زندہ بار